اس نے پھر انکشاف کروایا کہ یہ جو مقتول تھا اس کے نازک آزا کو کافی چھوٹے ہوئی تھی تو وہ چھوٹے اس کی جو بیوی تھی اس نے دانتوں کے مدد سے اس کو وہ چھوٹے دلوائی تھی ان کے دو بچیاں تھی وہ خود تھی اور وہ اس کا جانے والا تھا جو عشناب بنایا تھا اس نے اس عورت نے مجھے بلایا میں جب آیا تو اس نے پہلے سے اپنے شوہر کو نشہ دیا تھا وہ بے ہوش تھا ایک اور مقدمہ بھی درجوہ تھا اسی شہر شاہر تانے کے حدود میں ایک پرانا واقعہ ہے کوئی مہینہ پندرہ دن پہلے کہے تو وہ بھی الحمدللہ میرا یہاں ایک سینر ہے انسپیکٹر ارشد تنولی صاحب اور یہی ہمارا جو شبہ تفتیش کا سٹاپ ملازمان ہے ہم نے الحمدللہ اس تفتیش کو بھی ڈیٹیکٹ کروایا ٹکنیکی طریقے سے اور کافی جدوجہد کے بعد وہ ایک مرڈر کیس تھا اس مرڈر میں ایک عورت تھی خاتون اپنے ساتھ آٹھ بچوں کی ماں تھی لیکن اس نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تھے اور اپنا جو پرانا شہر تھا شاید ان سے طلاق بھی لیا تھا اس نے پھر وہ آیا تھا ان کی پیچھے یہاں علمگیر اوڑ جنار اوڑ کے پاس ان کو کوئی قرائے کا مکان دیا گیا تھا کسی نے تو وہی جو اس کا پرانا شہر تھا وہ آیا اس کے گھر پہ اور اس میں اندر جا کے جب ان کے پاس بیٹا تو وہ جو ظالم عورت تھی اس کی بیوی اسی نہیں اس کو کوئی زہر پلایا یا کیا کیا لیکن اس کو بے ہوش کروایا بے ہوشی کی بعد اس نے ایک نیا دوست بنایا تھا اس کو تلویدہ کیا اور اس کے آنے کے بعد پھر وہ سب نے مل کے ان کے دو بچیاں تھی وہ خود تھی اور وہ اس کا جانے والا تھا جو اشناب بنایا تھا اس نے ان کے مدد سے پھر اس جو اس کا شوہر تھا اس کا گلہ دبایا گلہ دبانے کے بعد پھر وہاں سے وہ سارے نکل گئے اور لاش کو ادھری کمبل اس کے اوپر لپیٹ دیا اور چھپا دیا اس کو اور جاتے جاتے اس عورت نے جو پکڑا ہوا ملزم ہے جس کو بعد میں ہم نے بھلے ٹیکنیکل طریقے سے اور سورسز کے ذریعے سے اور کافی جدوجہد کے بعد پکڑا تھا اس نے پھر ان کے شعب کروایا کہ یہ جو مقتول تھا اس کے نازک آزا کو کافی چھوٹے ہوئی تھی تو وہ چھوٹے اس کی جو بیوی تھی اس نے دانتوں کے مدد سے اس کو وہ چھوٹے دلوائی تھی تو وہ نازک آزا ان کے سارے کروا دیئے گئے تھے مختصر یہ کہ اس کا بھی تانہ حاضر پہ افیار درج ہوا تین سو دو کا مقدمہ اور وقتی طور پہ اس میں ایک ملزم بتائیے گا کہ یہ جو وقوا ہوا تھانے میں مقدمہ درج ہوا مقدمہ کس کی مدیت میں درج کیا گیا تھا یہ جو مقتول تھا اس کے بائی کے مدیت میں درج ہوا تھا اس کے بعد پھر مقتول کے بائی نے اپنے بابی اور بتیجی اور ان کو جو کواٹر دلانے والا تھا ان کا نام افیار میں درج کیا اور نمزت کروا آئے پھر تفتیش ہمارے انسپیکٹر ارشد تنولی صاحب کو ملی اور اسی کے ساتھ میں نے اور بمائے ہمارے انویسٹیگیشن جو ملازمان سٹاف ہے سب نے مل کے جدوجید شروع کی اور اس ملزم جو پکڑا گیا تھا اس نے انکشاف کیا کہ میں نے صرف کواٹر دیا ہے اصل ملزم کا نام لیا اس نے ایک اور شہزاد نام تھا جو کہ موقع سے وہ باگ گیا تھا اس کا پھر موبائل نمبرہ میں ملا پھر اس کا جو مزید ڈیٹا تھا وہ نکالا ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے آئی ٹی اپریٹران صاحب بان ہمارے کو کافی پھر اس میں مدد کرتے ہیں انہوں نے مدد کی افسران بالا کے حکم سے پھر ہمیں جو تفتیش دی گئی تھی اسی تفتیش میں ہم نے آگے کام بڑھا کے اس ملزم کی پیچھے ہم فضل مل نوری آباد پہنچے اور رات تقریباً دس گیار آباد کس طرح سے پہنچے سر آپ نے جو اس ملزم تک پہنچے کس بنیاد پہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ پہنچے سورسز کی جو انفرمیشن پہ پہنچے تھے کس طرح سے بلکل سر آپ کا سوال بجا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ ایسی سن لے تو بہتر ہوگا کیونکہ ٹیکنیکل طریقے اگر پولیس ظاہر کر دے تو ان سے پھر ہمارے جو آگے یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہم پہنچے تھے لیکن وہ وارداتی پھر اس سے جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ خود کو بچاتے ہیں جورم سے تو بارحل ہم نے اپنا ٹیکنیکل طریقے اختیار کیا اور ان کے ڈیٹے نکالے اور وہاں ہم پہنچے اور سورسز کے ذریبی ہمیں پھر معلومات ہوئی کہ وہ بندہ وہاں بقیدہ مزدوری کرتے ہیں رنگ خاتہ اس نے بتایا کہ رنگ خاتے کا مزدور ہے وہ وہاں پھر ایم ڈی سے ہم ملے اور ایم ڈی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ وہ ہمارے اس مل میں کوئی قاتل مزدوری کر رہا ہے تو پھر اس کو جب ہم نے سورہ تیال سے اگاہ کیا پھر اس نے بھی ہمیں شاباز دی اور ہمیں وہ ملزم وہ بندہ جو ہمارے حوالی کیا اس کے بعد یہاں واپس لے آئے اس نے اپنے انٹرکیشن میں یہی بتلایا کہ میری دوستی بنی تھی اس عورت کے ساتھ اور اس عورت نے مجھے بلایا میں جب آیا تو اس نے پہلے سے اپنے شوہر کو نشہ دیا تھا وہ بے ہوشتا اور اس کے بعد مجھے بولا کہ بھئی اس کا کام تمام کرنا ہے کام تمام کرنے کے بعد انہوں نے اس کی اوپر کپڑا ڈال دیا اور سب کے سب یہاں سے فرار ہو گئے یہ بتائیے کہ یہ جو ملزم کو بلایا تھا جس کو آپ نے کسی نیجی مل سے گرفتار کیا اس ملزم کو کہاں سے بلایا تھا اس خاتون نے ملزم نے کیا انگلی شاب کیا اسی فضل مل نوری آباد سے فون کی ذریعہ اس کو بلایا تھا تو اس کے موبائل میں بقیدہ ہم نے پھر جب چھک کیے تو ان کے وڈساپ میسیجز اور تصویر وہ سارے شواہد پھر مل گئے سی ڈی آر کے لکیشن کے مطابق سب کچھ اس کا سامنے آ گیا پھر تو اس کے بعد پھر موزز عدالت میں پیش کی ایک دو دفعہ ریمانڈ ملے ریمانڈ کے بعد پھر جو موزز عدالت میں پیش کی تو اس کو جیل کا سٹڈی کا حکم ہوا اور اب وہ جیل میں ہے سر اس جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کی کتنی سزا بنتی ہے کانون کے مطابق تین سو دو کی کیسز میں تو زیادہ تر پانسی بھی ہو سکتی ہے عمر قید بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کانون نے توڑا سا لچک دیا ہے کہ اگر مدعی اس کو ماف کر دے کوئی کمپرومائز ان کا ہو جائے تو وہ پھر عدالت با اختیار ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے اس کو ہنڈل کرتے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں پھر کمپرومائز والوں کو مافی طلافی مل جاتی ہیں یا پھر دیت کے حوالے سے ان کو کلیر کروایا جاتا ہے اور بسورت دیگر اگر کوئی کیسز چلانا چاہے تو دونوں سزائے ہیں اس میں عمر قید بھی ہیں اور سزائے موت بھی ہیں پولیس افسران یا اہلکار جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا عام پبلک کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پبلک کو میرے طرف سے یہ میسیج ہے کہ جیسے مجھے بزات خود جو یہ تفتیش ملا دو سالہ بچے کا تو اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کی ماں کو بہت زیادہ سمجھایا کہ آخر کار آپ ماں ہو باپ تو صوبہ کام پہ نکل جاتا ہے اور اس گھر کی رکوالی کرنے والی آپ ہو آپ اگر اپنے بچوں کا حفاظت نہیں کر سکتی ہو تو باپ بشارہ کیا کر لے کوشش یہ کرو کہ بچوں کو جو معصوم بچے ہیں ان کو گلیوں میں مت چھوڑے گھروں میں محدود رکھے اور غیر آدمی اگر علاقے میں آئے اور کوئی مشتبہ ہو تو اس کا فوری طور پر پولیس کو انفرمیشن دے اور ایسے نمعلوم اشخاص جو مشتبہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو تو یہ میری ریکویسٹ ہے پورا شہر شاتان کے حدود والوں کے علاوہ پوری کراچی والوں کو جو میری آواز سنتے ہیں جو میری آواز سنتے ہیں کہ کوشش یہ کرے کہ اپنے گھر کو بچوں کو گھر تک محفوظ رکھے